اگر اس میں سینیورٹی لسٹ کے حوالے سے کوئی مزید چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو کیا معاملات بنیں گے اس حوالے سے ناظرین چند حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس میں سینیورٹی لسٹ کو ہم جب دیکھتے ہیں تو سینیورٹی لسٹ میں ہمیں اس وقت جو ٹاپ پہ افسران نظر آتے ہیں اس میں سر فیرست تو لیفٹنین جنرل آسم منیر ہیں لیفٹنین جنرل آسم منیر کے بعد نمبر آتا ہے لیفٹنین جنرل ساہر شمشات کا اس کے بعد لیفٹنین جنرل آزر اس کے بعد آتا ہے لیفٹنین جنرل نمان کا نمبر لیفٹنین جنرل نمان کے بعد لیفٹنین فیض کا نمبر آتا ہے اور پھر لیفٹنین جنرل آمیر کا نمبر آتا ہے اچھا ان ساروں میں جو اپوائنٹمنٹ ہے اگر تو یہ معاملہ چھ مہینے کی اکسٹینشن تک بھی جاتا ہے جو کہ امران خان نے کہا کہ جی ایک نئی حکومت آئے یعنی کے ٹیکر حکومت آئے اور وہ آگے انتخابات کا اعلان کرے اور اس کے بعد چاہے پی ڈی ایم آتی ہے نون لیگ آتی ہے یا پی ٹی آئی آتی ہے تو اس کا یہ استقاق ہونا چاہیے کہ وہ آرمی چیف اپوائنٹ کرے تو اگر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اکٹوبر میں اگر کیر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے یا نویمبر میں آتی ہے تو اس کے بعد تین مہینے میں انتخابات اور الیکشن تو جو پانچ افسران ہیں جن میں لفٹنینڈ جنرل ساہر، ازہر، لفٹنینڈ الفیز اور لفٹنینڈ آمیر یہ اپریل دو ہزار تئیس میں ریٹائر ہوں گے تو وہاں تک بھی یہ مارجن ہوتا ہے لیکن اس میں ایک ریٹائرمنٹ آ رہی ہے ستائیس نویمبر کو وہ ہے لفٹنینڈ آسم منیر کی اگر تھوڑا سے ایک گریپ پروفائل پہ ناظرین ان تمام افسران کے نظر ڈالیں تو وہ صورتحال مزید واضح ہو جاتی ہے لفٹنینڈ جنرل آسم منیر اس وقت سینیورٹی لسٹ پہ سب سے ٹاپ پہ ہیں اور ان کی جو ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ بتائی جا رہی ہے پتہ نہیں کتنی ایتھنٹک ہے کہ نہیں لیکن اکثر لوگوں کا یہ کنسنسز ہے کہ ان کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ بنتی ہے ستائیس نویمبر لیکن ایک دو دوستوں نے مجھے بتایا کہ نہیں شاید یہ ڈیسیمبر تک چلی جاتی ہے انہتیس نویمبر کے بعد بھی لیکن جو ابھی تک ڈیٹ سامنے آئی ہے جس پہ زیادہ تر لوگ متفق ہیں وہ ستائیس نویمبر دو ہزار بائیس یعنی جنرل کمر جاوید باجوا کی ریٹائرمنٹ سے دو دن پہلے تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ لفنی جلعاصم منیر جو اس وقت ٹاپ آف دا سینیورٹی لسٹ ہیں اگر ایک ہفتہ پہلے بھی موو ہوتی ہے سمری یا جس طرح عمران خان صاحب نے جنرل باجوا کو آگست میں ایکسٹینشن کا اعلان کر دیا تھا اور شہباز شریف سپٹیمبر میں اعلان کرتے ہیں یا نویمبر کے پہلے ایک دو ہفتے میں اگر اعلان کرتے ہیں تو لفنی جلعاصم منیر کا نام کیا اس سمری میں شامل ہوگا اور اگر شامل ہوگا تو وہ ٹاپ پہ یقینا ٹاپ پہ ہوں گے اور لفنی جلعاصم منیر ڈائریکٹر جنرل ملیٹری انٹلیجنز بھی رہے ہیں ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی بھی رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے گجرانوالا میں کور بھی کمانڈ کی اور آج کل کوارٹر ماسٹر جنرل کے طور پہ جی ایچ کیو میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں انتہائی نفیس آدمی ہیں شریف النصف آدمی ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں اور جمہوریت پہ جمہوری لیڈرشپ پہ اور سیولین آتھوریٹی پہ ان کا اعتماد بلکل ہے کہ یہ معاملات سیولین لیڈرشپ کو ہی چلانے چاہیے ایک بڑا بیداخ قسم کا ان کا کیریئر ہے بہت سی ان کی کنٹریبیوشنز ہیں پاکستانی فوج کے لیے دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس لسٹ میں آتے ہیں یہ تو معاملہ ہے کہ اگر یہ سمری سپٹیمبر اکٹوبر یا نویمبر کے شروع میں جاتی ہے تو لیفٹنین آسیم منیر ٹاپ آف دا لسٹ ہیں کیریئر بھی ان کا انتہائی شاندار ہے جو ان کی شخصیت جس شخصیت کے وہ مالک ہیں حافظ قرآن بھی ہیں وہ بھی بہت سے لوگوں کو امپریس کرتی ہے دوسرے نمبر پہ ناظرین نام آتا ہے لیفٹنین جنرل ساہر شمشات کا لیفٹنین جنرل ساہر شمشات صاحب انتہائی اچھے آدمی بھی ہیں اور ڈی اور ڈیریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز بھی رہ چکے ہیں ڈیریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے علاوہ جو ایک ایمپورٹنٹ اسائنمنٹ ان کے پاس تھی وہ چیف آف جنرل سٹاف کی تھی اور چیف آف جنرل سٹاف کا عوضہ جو ہے پاکستان کی فوج میں ایک کہا جاتا ہے کہ ڈیریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز اور چیف آف جنرل سٹاف یہ نرف سینٹر کی حیثیت رکھتے ہیں اور انٹیلیجنس کے معاملات انفرمیشن کے معاملات آپریشنل معاملات یہ سارے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ان کی تائیناتی ہوگی بطور کور کمانڈر راول پنڈی جہاں پہ ابھی تک یہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں لیفٹنین جنرل ساہر شمشات نے تقریباً اسی سال اپنے ایک پرانے سکول کا دورہ بھی کیا اسلامباد موڈل کالیج فور بوائز اور وہاں پہ جو اسادزہ تھے ان کے ساتھ جو ان کی انٹریکشن ہوئی جو باقی کولیس کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہوئی اس سے بہت سے لوگوں نے ان کا بہت اچھا تاثر لیا فاجہ پاکستان میں بھی ان کی بہت عزت کی جاتی ہے مجھے یہ بتایا گیا کہ ان کا جو فارم ہے اس میں نیکسٹ آف کن میں لکھا گیا ہے پاکستان آرمی سندھ ریجمنٹ سے ان کا تعلق ہے اور پوری طرح کمیٹڈ ہیں اپنے پروفیشن کے ساتھ اس کے بعد ناظرین نام آتا ہے لیفٹنین جنرل عزر کا لیفٹنین جنرل عزر عباس اس وقت چیف آف جنرل سٹاف ہیں اور چیف آف جنرل سٹاف کے عوضے سے پہلے یہ کام کر رہے تھے بطور کور کمانڈر راول پنڈی لیفٹنین جنرل عزر عباس کی ریپوٹیشن پاکستان آرمی میں ایک انتہائی اچھے اماندار آنسٹ اور سٹرکٹ آفیسر کی ہے who goes by the book who goes by the rule اور no nonsense type ان کا attitude ہوتا ہے بہت سارے معاملات پہ and once a task is assigned to him he makes sure کہ وہ والا کام جو ہے مکمل ہو پاکستان انڈیا کی جو کشیدگی ہوئی تھی اس میں بھی جس important positions پہ تھے اسے resolve کرنے میں کافی اہم اور قلیدی کردار انہوں نے ادا کیا لیفٹنین جنرل عزر عباس کے بعد ناظرین سینئورٹی لسٹ پہ جو نام آتا ہے وہ آتے ہیں لیفٹنین جنرل نومان کا اور لیفٹنین جنرل نومان ناظرین اس سے پہلے پروموشن سے پہلے اپنی آئی ایس آئی میں ڈائریکٹر جنرل انیلیسس کے طور پہ کام کرتے رہے اس کے بعد ان کی ایک اہم تائناتی ہوئی جو بطور کور کمانڈر پشاور تھی جو پورا آپ کا ویسٹن بورڈر اور خاص سوہ پہ جو لائنڈ آرڈر کے معاملات تھے اس دور میں انہوں نے وہاں پہ نہ صرف ڈیولپمنٹ کو دیکھا بلکہ کاؤنٹر ٹیرزم آپریشنز جو ہے اس میں بھی بقاعدہ اس چیز پہ کو دیکھتے رہے اور بطور ڈی جی انیلیسس آئی ایس آئی جو انہوں نے کام کیا جو ان کا پرسپیکٹیو ہے اس حوالے سے وہ انتہائی اہم ہے اور اسی وجہ سے جو ان کی اکیڈیمک انڈرسٹینڈنگ ہے جو ان کی آپریشنل انڈرسٹینڈنگ ہے معاملات کی آج کل پریزیڈنٹ انڈی یو کے طور پہ کام کر رہے ہیں لیفٹینڈ جنرل نومان کے بعد ناظرین نام آتا ہے لیفٹینڈ فیض حمید کا لیفٹینڈ فیض حمید جنرل باجوہ کے چیف آف سٹاف بھی رہ چکے ہیں جیو سی پنواکل رہ چکے ہیں ڈیریکٹر جنرل کاؤنٹر انٹیلیجنس رہ چکے ہیں آئی ایس آئی میں اس کے بعد ڈیریکٹر جنرل آئی ایس آئی ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہے ہیں اور پھر انہوں نے کمانڈ کی بطور کور کمانڈر پشاور اور کور کمانڈر پشاور سے پھر انہیں تائینات کر دیا گیا کور کمانڈر بہاولپور ان کے دور میں جو ایک سب سے انٹریسٹنگ چیز ہوئی تھی اور پھر انہوں نے کابل کا دورہ بھی کیا اور وہاں پہ چند انہوں نے کومنٹس دیے تھے جو کہ انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بنی اور کہا جاتا ہے کہ لیفٹنجل فیض حمید آن دا جوب ہوتے ہیں کوئی بھی معاملہ ہو اگر کئی پہ فز جائے تو ہی ایس آئی سلوشن ٹو ایوری پرابلم اور وہ اس کا سلوشن نکال لیتے ہیں لیفٹنجل فیض حمید کے بعد ناظرین نمبر آتا ہے لیفٹنجل آمیر کا اور لیفٹنجل محمد آمیر اس وقت پوسٹڈ ہیں کور کمانڈر گجرانوالا کے طور پہ اور اس سے پہلے امپورٹنٹ اسائنمنٹس پہ تائینات رہیں ماضی میں یہ سابق صدر آصف زرداری کے ملٹری سیکریٹری بھی رہیں جس طرح ایک دور میں سابق چیف آف دا آرمی سٹاپ جنرل اشفاق پرویز کیانی محترمہ بے نظیر بھٹو کے ملٹری سیکریٹری رہے تھے یہ تو ناظرین سینیورٹی لسٹ بنتی ہے کہ اگر آپ چھے مہینے کے لیے ایکسٹینشن جنرل باجوا کو نہیں دیتے نئے انتخابات نہیں ہوتے اور انتیس نیویمبر کو چینج آف کمانڈ ہونی ہے جو چینج آف کمانڈ ناظرین انتیس نیویمبر کو ہونی ہے اس میں ایک اور اہم عدد جو ہے چیئرمنٹ جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی کا اس پہ جنرل ندیم وہ بھی ریٹائر ہو رہے ہیں اور ان کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ستائیس سٹائیس انتیس یہ دو اہم تائیناتیاں جو ہیں وہ نیویمبر کے مہینے میں ہونی ہیں اور اگر سنیورٹی پرنسپل کو فالو کیا جاتا ہے تو بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ لیفٹن جنرل سائر شمشات یقیناً یا تو چیئرمنٹ جوائن چیف آف سٹاف بنیں گے یا چیف آف آرمی سٹاف بنیں گے اور اگر یہ سمری پہلے موو ہوتی ہے اور سنیورٹی لسٹ اور میرٹ کو جس طرح وہ فالو کرنے کی بات کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز اپنے ماضی سے ایک بریک کرنے کی بات کر رہی ہے اتحادیوں سے بھی انہوں نے مشکلہ لینا ہے تو لیفٹن جنرل آسم منیر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ چیف آف دا آرمی سٹاف بننے کے ایک سٹرانگ کنٹینڈر بھی ہو سکتے ہیں لیکن اگر اس میں سنیورٹی لسٹ اور ایک دو دن کو آگے پیچھے کر کے سمری موف کی جاتی ہے اور ان کا نام اس میں شامل نہیں ہوتا تو پھر جو میں نے آپ کو معاملات بتائیں کہ سنیورٹی لسٹ میں کون کون آتا ہے وہ چیزیں ہمیں دیکھنا پڑیں گی کہ وہ تائناتی کس طرح سے ہوتی ہے